اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جاوہ کی کتنی قیمت ہونی چاہیے سپیسیفک ہم جاوہ وائٹ جاوہ پر بات کریں گے کہ وائٹ جاوہ کی کتنی قیمت ہونی چاہیے تو پھر ہی ایک نیا بندہ سروائیف کر سکتا ہے پرندوں کے فیلڈ میں یا اگر کوئی پرانا بندہ بھی ہے جیسے نے جاوہ سپیرو لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی سروائیف کر سکتا ہے اگر ایک جاوہ کی معقول قیمت ہونی چاہیے وائٹ جاوہ کی میں وائٹ جاوہ کی بات کروں گا باقی ملٹیشن کی بات نہیں کروں گا کیونکہ اگر وائٹ جاوہ کی قیمت اچھی ہوگی تو باقی تمام ملٹیشن کی قیمت وہ اچھی ہو جاتی ہے اگر وائٹ جاوہ کی قیمت مارکیڈ میں اچھی ہو جائے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمر امید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیں ہمارے چینل کو کرتے ہیں جلدی سے سبسکرائب دوستو دیکھیں جاوہ کی قیمت کیوں بڑھنی چاہیے اس کی پیچھے بہت بڑے ریزن یہ ہے باقی پرندوں کے بھی ریٹ ڈاؤن ہیں ان کی بھی قیمت بڑھنی چاہیے لیکن آج کی ویڈیو میں صرف ہم جاوہ پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کافی لوگ جائے وہ جاوہ لگا رہے ہیں دیکھیں جاوہ کی ریٹشن کم ہے تقریبا تین ازار اٹھائی سو باتی سو یہاں پہ وائڈ جاوہ کا بریڈر پیر آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے کہیں سے بھی اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جو پنجریں ہیں کیجز ان کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں ان کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں جو پورٹس ہوتے ہیں برطن ہوتے ہیں یا باقی جتنی بھی ایسیسریز ہوتی ہیں ان تمام کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ جو دانہ ہم دیتے ہیں جاوہ سپیروں کو اس کی قیمتیں بھی کم نہیں ہو رہی ہیں کسی علاقے میں وہی قیمتیں ہیں اور کسی میں دس بیس رپے وقتاں سے وقتاں جو ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہیں تو دوستو آپ اس بات پر غور کریں کہ جاوہ کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں جبکہ اس کے ریلیٹڈ جو باقی تمام ایسیسریز وغیرہ ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی ہیں تو ایک نیا بنگڑا اگر اپنا مائنڈ بناتا ہے کہ میں اس فیلڈ میں آ جاتا ہوں تو اس کو باقی چیزیں مہنگی ملیں گی جب وہ باقی چیزیں دیکھے گا کہ مہنگی ہیں کیج مہنگی ہیں پورٹ مہنگی ہیں دانہ مہنگ ہے جبکہ جاوہ کی قیمتیں جاوہ کم ہوتی جا رہے ہیں تو وہ اپنا ارادہ ترک کر دے گا جاوہ لگانے کا کہ جنے لوگوں نے اس سیزن بائے کیا تھا کہ میں ریٹ پر لگاؤں گا وہ بھی اب سیل کر رہے ہیں کہ کہیں آگے چل کے ریٹ اور زیادہ کم نہ ہو جائیں تو نیا بندہ پھر چیز طریقے اس فیلڈ میں آئے گا دوستو میرے خیال میں جو میرا ذہن مانگتا ہے میں آپ کو قیمت سجیست کرتا ہوں کہ جاوہ کتنی قیمت ہونے چاہی اللہ کرے کتنی قیمت ہو جائے پھر ایک نیا بندہ بھی سروائیو کرے گا جو اس فیلڈ میں آئے گا جاوہ والی میں اور جس پرانے بندے نے جاوہ لگائی ہوئی ہے وہ بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو جائے گا آپ لوگوں نے میری ہیلپ اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ جاوہ کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہونے چاہیے یعنی کہ وائڈ جاوہ کے ایک بریڈر پیر جاوہ کتنے تک کا سیل ہو جائے تو آپ کو پرافٹ ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا گھر کا خرچہ چلے گا آپ کو سائی ڈرننگ ہوگی تو آپ لوگوں نے کمیٹ کر کے یہ بتانا ہے تاکہ تمام لوگوں کو پتا چال سکے کہ جاوہ کی قیمت کتنی ہونے چاہیے اور اللہ کرے کتنی قیمت ہو جائے اور جلد سے جلد ہو جائے میرے خیال میں دوستو جاوہ کا بریڈر پیر جاوہ سات سے آٹھ ہزار کا ہونا چاہیے ساتھ ہزار کے درمیان سیل ہونا چاہیے پھر جاوہ کا کاروبار جا ہے وہ منافع باقش ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ ابھی ایک معقول قیمت ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن سات سے آٹھ ہزار ہونی چاہیے میرے خیال کے مطابق تو پھر ہی بندے سروائف کریں گے اس فیلڈ میں نئے بھی پرانے بھی اگر یہ تین ہزار اٹھائی سو پچی سو پینتی سو روپے تک قیمتیں رہتی ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی اس فیلڈ میں آئے گا پرانے بندے بھی سیل کر دیں گے انہیں ابھی کوئی پرچیز نہیں کرے گا تو آپ لوگ بتائیں کہ اگر اتنی قیمتیں ہو جائیں سات سے آٹھ ہزار اگر قیمت ہو جاتی ہے جاوہ کے بریڈر پیر کی تو آپ جاوہ رکھیں گے آپ جاوہ لگائیں گے یا پھر بھی آپ نے سیل ہی کرنا ہے آپ نے اب پرندوں کے فیلڈ میں آنا ہی نہیں ہے یہ بھی آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کیونکہ دوستو جس طرح سے باقی چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں کیجز وغیرہ کی تو جاوہ کے قیمتیں بڑھنی چاہیے یا تو پھر ان کی قیمتیں بھی کام ہو جائیں جس طرح جاوہ کے قیمتیں کام ہو رہی ہیں کیجز بھی کام ہوتے جائیں ان کی اسیسریز بھی کام ہوتے جائیں دانے کا ریڈ بھی کام ہوتا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے پھر بھی ہم سروائیو کر جائیں گے لیکن اگر باقی چیزوں کی قیمتیں ہائی ہوتی رہتی ہیں اور جاوہ کے قیمتیں ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو پھر میرے خیال میں سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا ایک عام آدمی کے لیے ہاں جس بندے کے بعد پیسے ہیں جو کھاتا پیتا ہے جو اپنے پرندے کا چھے منہ سال دانہ فورڈ کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی ٹینسیاں نہیں ہے اگر جاوہ سے پروفٹ نہیں بھی ہوتا تو وہ اس کو دانہ کھلا سکتا ہے آسانی سے وہ تو اس فیلڈ پر رہ سکتا ہے لیکن جو بندہ جس میں پانچ دس پندرہ بیس پیئر لگائے ہوئے ہیں اس نیت سے لگائے ہوئے ہیں کہ میں سائیڈ ارننگ کروں گا اس سے اور اسی سے کماؤں گا اسی پر لگاؤں گا اور خود بھی کچھ رکھوں گا حساب انکم کا تو وہ بندہ سروائیو نہیں کر سکے گا اس کا ریٹ ڈاؤن ہوتا جائیں گے جاوہ کے اس بندے کی انکم کام سے کام ہوتا جائے گی وہ اس فیلڈ سے بھاگ جائے گا دوستو میری دعا ہے کہ جاوہ کے ریٹ بھی بڑھیں اور باقی بھی تمام پرندوں کے ریٹ بڑھیں تاکہ پاکستان میں جو ہے پرندوں کا شوق اور کاروبار ہوتا رہے دوستو ویڈیو کیسے لگئے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہم ملتے ہیں افرادی کیسے معلوماتی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ